سکے اور اس طرح سے انہوں نے پرطانوی حکومت نے ایک نیا پلان جو ہے ملاقاتوں کے بعد وہ سامنے لے کر آئی اور جس کو ہم تھرڈ جون پلان جو ہے اس کے نام سے جانتے ہیں اب تھرڈ جون پلان جو تھا یہ کیا تھا اور اس کی کیا نکات تھے اور اس کے اوپر کیسے عمل درامت ہوا مجھے ہم آگے دیکھتے ہیں تھرڈ جون پلان کے مطابق صوبہ پنجاب جو تھا پنجاب had to be divided یعنی پنجاب کی جو ہندو سکھ مجارٹی والی تحصیلیں تھیں وہ پاکستان میں بھارت میں شامل ہونی تھی تھرڈ جون پلان کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ تھرڈ جون پلان جو ہے اس نے ہندوستان کو دو انڈیپینڈنٹ جو ریاستے ہیں دو انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں ان میں تقسیم کرنے کا اور ساتھی ازادی دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے لیے جو اس کے اگلے مراحل تھے ان میں یہ دیکھا جانا تھا کہ کن صوبوں میں کس قسم کی جو ہے وہ ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں پنجاب کے بارے میں یہ ڈسین ہوا یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین ایریا ہے یہ مسلم جو ہے عبادی کو ظاہر کر رہا ہے اور جو ریڈ کلر ہے یہ ہندو سکھ جو ہے پاپولیشن اس کو یہ ظاہر کر رہا ہے اور اسی طرح صوبہ بنگال جو تھا بنگال ہیڈ ٹو بی ڈیوائیڈڈ اس کے بارے میں بھی یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا اور اس میں جو ویسٹ بنگال تھا وہ بھارت میں چامل ہونا تھا اور جو ایسٹ بنگال تھا اس نے پاکستان میں شامل ہونا تھا جبکہ سندھ اسیمبلی ووڈ ڈیسائیڈ اٹس فیٹ یعنی سندھ کے بارے میں سندھ اسیمبلی کے لوگ جو ہیں وہ میمبر جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا نہیں اور یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلو ایریا ہے مسلم میجورٹی کو ظاہر کرتا ہے اور جو ریڈ ایریا ہے جس سندھ میں موجود ہندو میجورٹی ایریا اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کیونکہ اس وقت تک سوپے کا درجہ حاصل نہیں تھا تو اس کے بارے میں یہ ہوا کہ کوئٹا منسپل کمیٹی اور جو شائع جرگاہ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بلوچستان جو ہے وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے لیکن جہاں پر ایک بہت ہی مختلف انداز اپنایا برطانی حکومت نے اور وہ انداز ان صوبوں کے ساتھ تھا جہاں پر ہندو آبادی کی اکثریت تھی ان کو بغیر کسی ریفرینڈم کے بغیر کسی اسمبلی کی ووٹنگ کے اور بغیر کسی اور شرط کے ان کو یک جنبشے کلم جو ہے وہ ان کو بھارت میں شامل کر لیا گیا لیکن پاکستان کے میں شامل ہونے والے تمام علاقوں کے لیے ہر علاقے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مختلف انداز جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریفرینڈم اینڈو ایبل ایف پی کے لیے بھی تھا کہ وہاں پر ریفرینڈم ہوگا اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ایبل ایف پی کے عوام کیا چاہتے ہیں کیا وہ مسلم لیگ کا ساتھ چاہتے ہیں کیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور دوسری طرف سیلٹ جو کہ بنگال کے قریبی اسام کے قریبی ایک علاقہ ہے مسلم آبادی کا اس کے بارے میں بھی یہی رکھا گیا کہ وہاں پر بھی ریفرینڈم ہوگا اور جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے دوسری طرف جو ہندوستان میں بے شمار ریاستیں تھیں پرنسلی سٹیٹس جن کو ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ریاستیں اپنے علاقے کے جگرافی اور اپنی آبادی کی خواہشات کے مطابق جس ملک کے ساتھ الہاق کرنا چاہیں تو الہاق کر سکتے ہیں اگر وہ علیدہ رہنا چاہیں تو علیدہ رہ سکتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو کچھ پرنسلی سٹیٹس آپس میں مل کر بھی جوائنٹلی بھی اپنا ایک الہاق بنا سکتے ہیں اب جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تھرڈ جون پلان کی تو الحمدللہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس جس علاقے کے بارے میں انہوں نے جو جو شرائط برطانوی حکومت نے رکھی اس میں مسلم عوام جو تھے اور جو قائدین تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا جیسے پنجاب باز ڈیوائیڈیڈ انڈر ریڈ کلیف ایوارڈ ظاہر ہے یہ تو اس کے لیے انہوں نے باؤنڈری کمیشن ایک بنایا اور سیرل ریڈ کلیف ایک برطانوی لایر تھے ان کی قیادت میں جو ہے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ ہوا اور سند اسیملی جو تھی سند اسیملی ووٹیڈ ان فیور آف پاکستان اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی جرگا اور کوئٹا منسپالٹی جو تھی یہ دے ٹو ووٹیڈ فور پاکستان انڈیوی ایف پی ریفرینڈم آہ اپٹڈ پاکستان وہاں پر بھی جو ریفرینڈم ہوا اس میں بھی لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا سیلٹ جنانیمسلی ووٹیڈ ان فیور آف پاکستان یعنی جو جو علاقے انہوں نے آہ اس لیے چھوڑ دیا تھے کہ وہاں کے عوام سے پوچھا جائے گا علیدہ علیدہ کبھی ریفرینڈم کے ذریعے کبھی اسیملی کے ذریعے کبھی جرگوں کے ذریعے کہ کیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان میں قائم ہونا تھا اس لیے یہ تمام جو علاقے ہیں ان کو پاکستان میں یہ شامل ہو گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہ جب معاملات آگے بڑھتے ہیں آہ تھرڈ جون پلان سے تو آہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے انیس سو سنتالیس کا برطانوی اکومت جو ہے وہ جاری کرتی ہے چار آہ جولائی کو بل برطانی پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے پانچ جولائی کو پاس ہو جاتا ہے اور اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس کو نافذ ہو جاتا ہے اور آہ اس میں یہ تھا کہ دنیو ڈومینینز یہ دونوں ان کو ڈومینینز ہوں گی آہ انڈیا انڈ پاکستان اور آہ اس میں آہ جو گرین اسے ہیں نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویسٹ پاکستان انڈ ایس پاکستان اور جو درمیان کے حصہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ڈیلی بھالا کہ وہ بھارت میں وہ شامل ہوئے اور انڈین انڈیپیننس ایکٹ انیس سو سنتالیس میں آہ نیو نیو ڈومینینز کا فیصلہ ہوا ٹیرٹریز آف دا نیو ڈومینینز یعنی باؤنٹریز فکس کی جائیں گی بنگال اور اسام کے بارے میں فیصلہ ہوگا پنجاب کے بارے میں ظاہر ہے ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پنجاب اور بنگال کو جو باؤنٹری کمیشن کے تحت فیصلہ کیا جائے گا ان کی تقسیم ہوگی اور یہ ایک گورنٹ جنرل آف دا نیو ڈومینینز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی لیجسلیشن فور دا نیو ڈومینینز کے وہ کیسے لیجسلیشن کریں گے اور اس میں شروع میں انڈین انڈیپیننس ایکٹ جو تھا یہی آہ اسی کے تحت یہ انہوں نے اپنے لیے لیجسلیشن کرنی تھی آہ پھر کونسیکنسیز آف دا سیٹنگ آف دا نیو ڈومینینز ہے کہ جو نئے یہ جو ڈومینینز بن رہی ہیں جو نئے دو ملک وجود میں آ رہے ہیں ان کے بننے کے بعد کہ کیا حالات ہوں گے ٹیمپریری پرویین ایس ٹو گورنمنٹ آف ایچ اف دا نیو ڈومینینز کے جو آہ یعنی آرزی طور پر جو جو نئی دونوں ممالک ہوں گے ان کے لیے کیا شرائط ہیں یا کس طرح سے انہوں نے اپنا انتظام ملک کا جو چلانا ہے آرڈرز فر برنگن ڈس ایکٹ انٹو فورس اسی میں یہ تھا کہ اس ایکٹ کو کیسے انفورس کیا جائے گا اور سیکٹری آف سٹیٹ کی سروسز کیا ہوں گی انڈین آرمڈ فورسز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا زیر انڈین آرمڈ فورسز کو تقسیم کرنے کا آہ فیصلہ اس طرح سے آہ ممکن ہوا کہ مسلمان جو فوجی تھے انہوں نے پاکستان کو ہی اپٹ کیا جو ان علاقوں کے تھے اور ہندو اور سکس جو تھے وہ انڈیا بریٹش فورسز انڈیا ان کی قسمت کے بارے میں اس میں فیصلہ ہونا تھا نیول فورسز کے بارے میں بھی فیصلہ ہونا تھا تو پرویین نائس تو دی سیکٹری آف سٹیٹ اور اڈیڈر آف دی انڈین ہوم اکاؤنٹس یعنی جو مالی معاملات تھے ان کو کیسے حل کیا جائے گا اور لیگل پروسیڈنگز بائی اگر کوئی ہیں اور اگزیسٹنگ لاز جو ہے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا تو بڑی تفصیل سے انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ جو ہے وہ اس میں تمام معاملات کا ذکر کیا گیا مسلم لیگل کو مسلمانوں کو ایک تویین جدوجہد کے بعد یہ ایک تلوہ سہر تھی ایک نئی صبح ان کی لیے آزادی کی تلوہ ہو رہی تھی اور جو انہوں نے ہم نے گزشتہ مختصرا ذکر کیا کہ کب سے ان کی جدوجہد کا آغاز ہوا اور کب سے وہ قربانیاں دے رہے تھے آخر کار ان کے لیے وہ دن بھی آ گیا کہ ان کو اپنا ایک نیا ملک جو ہے وہ آزاد ملک جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ جو ہے انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کی بہت خواہش تھی کہ وہ دونوں ملکوں کا گورنر جنرل بننا چاہتا تھا لیکن مسلم لیگ نے اور قائد عظم نے یہی فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ انڈیا کا گورنر جنرل بن چکا ہے اور مسلم لیگ اور پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اس کا اپنا ایک گورنر جنرل ہوگا سو قائد عظم محمد علی جنار عحمت اللہ علیہ نے حلف پرداری یہ تقریب میں جو خطاب کیا آئے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا اور وہ کیسے وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں موسیقی اسمی دواری پکستان جلید ویسر ناوی ویسر آئید سみد سمجھل 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 تک لیمارد پکستان اسمی دواری میموانک مجھل مزید اعطا انعطا امرات انشاء ہم سایسی ملتا ہے اس کی طریقہ کرویاں اور ہم ساتھ پرسیدن اور اس کی طرح اور حکمان ساتھ پیشنکہ آپ کی طریقہ کچھ بھی بھی کسیادی دنیا ملتا اس کی طریقہ کچھ پیشنی � ישenas شکریہ پیشن کالاتر ویدیوی رہا ہوگا کیا ہے ویدیوی مجھے درے ایمید ویدیوی اور حیرت سکتا ہے اس کا ملکہ سکتا ہے کچھ سکتا ہے ملکہ سکتا ہے ملکہ سکتا ہے ملکہ سکتا ہے ملکہ سکتا ہے جانب دنیا پسیل گیاں اور وہ مجھے ایسا ویدیو کبھی تیاری کیا اور سوی جوی پولید اور پیوک ویدیوش کیا جو تکیم مجھے ایرانی شکریہ ای ویدیو سوی جوی شکریہ ویدیو فرمید مجھے ایرانی ویدیوشن جیسی سوی ہمارے والا مجھے ایرانی اور حuttering نے کیا لئے جب تو چکے لئے جب چکے لئے جاندائے ایتنی بگن میںیل کی طرح اور طرح استعداد ساتھ مجھے ایک جب ساعدہ اور اس کا جزئی ہی قسمتند ہاں پی طریقہ ہیں اگر آپ استقومات ہنوزڈین تب مجھے ایک ہی سوپنی جو سیڈیڈین اسم نے جوڑی رہے اوراس اوید اوراس جوڑی رہخت جدارہ نوزڈین موسیقی 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 آخر میں آپ کے لیے ایک آپ کی ایک کوئیز آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے جس کو آپ دیکھ سکیں گے اس کے اوپر اور اس کے حوالے سے جو آپ کی مٹس اپ گروپ میں کلاسز ہیں اس میں میں آپ کو ٹرانسفر کروں گی تو یو کین پلی دیٹ کوئیز اور جو آپ کی پاکستان سٹیڈیز کی کتاب ہے اس کے آخر میں چونکہ یہ ہمارا پہلا چپٹر کمپلیٹ ہو رہا ہے تو پہلے چپٹر کی کمپلیشن کے بعد جو اس کے لیے ام سی کیوز ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے آئی ہوب کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گی اور سمجھ سکیں گی پاکستان پائندہ بات موسیقی 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 موسیقی